اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بہن بھائی جو ہے وہ سیڈ لگاتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سیڈ جب لگاتے ہیں تو نوکدار جو ہے وہ سائیڈ نیچے کرنی چاہیے یا جو گول سائیڈ ہوتی ہے وہ نیچے کرنی چاہیے کوسچن بھی کیے جاتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا ہوں گا یہ ایک سیڈ جو ہے وہ مالٹے وغیرہ کا ہے کینوں میں کھاتا ہوں تو جاوے بیٹھ رہتا ہوں وہاں میں زمین میں ہی پھنکتے رہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اور سب سے سیف سیڈ بینک جو ہے وہ زمین ہی ہے زمین ہی ہے ایسا بینک ہے جو سیڈ کو صحیح سنبھال سکتی ہے اچھا یہ سیڈ ہے اس کا اور آپ دیکھیں کہ نوکدار جو ہے وہ سائیڈ سے پہلے جڑ نکلتی ہے یعنی بیج کھلتا جو ہے وہ نوکدار سائیڈ سے ہے میں کچھ زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوں تو یہاں پہ رکھ کے دکھاتا ہوں تو آپ گوھر کیجئے کہ جڑ جو ہے وہ لمبی ہے اور نوکدار سائیڈ سے ہی نکلی ہے اور اوپر والی سائیڈ جو ہے وہ کم ہے یعنی پہلے اپنی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں کوئی بھی زندہ چیز ہمیشہ اپنی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے جیسے ہم اپنے مکان کے جو بنیادیں ہیں یا ایرے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو خاصے مضبوط 13 انچ 18 انچ رکھتے ہیں اور تاکہ اوپر مکان مضبوط ہو اسی طریقے سے بیج ہمیشہ اپنی پہلے جڑ نکالتا ہے اور تیزی سے جو جڑ ہے بنیاد ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اور بعد میں وہ اوپر سے گروہ کرتا ہے کیونکہ جڑ سے ہی اس نے خوراک پانی ہر ساری چیزیں وصول کرنی ہوتی ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ نوکدار سائیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ جب بھی سیڈ لگائیں تو کوشش کریں ویسے سیڈ اوگ سارے آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ اگر اس کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں اور سیڈ کی جو جڑ ہے اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہو تو سیڈ کی نوک والی جو سائیڈ ہے بیج کے جو نوک والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو جو ہید نیچے کی طرف دبایا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ